اگر کسی چیز کا تحریری شکل میں ہونا ہی اس کی سچائی کی دلیل ہے تو پھر یہ سوال بھی اٹھایا جا سکتا ہے کہ وہ پہلا نسخہ جو قرآن کا لکھا گیا تھا دور نوی میں وہ لائے جائے تو ظاہر ہے وہ موجود نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم منکرین حدیث نے مختلف اجبار میں لوگوں کے دلوں میں حدیث کے حوالے سے شکوک اور شباد ڈالنے کی کوشش کی سید مودودی رحمت اللہ علیہ نے اس حوالے سے اپنا کلم اٹھایا اور پھر ان کی کلم کی نوک سے انتہائی مدلل مفصل اور جامع کتاب سنت کی آئینی حیثیت تحریر ہوئی میں سمجھتا ہوں سیدی کا یہ امت پر احسان ہے کہ انہوں نے دلیل کی طاقت سے سنت کا دفاع کیا مختلف اعتراضات ہوتے ہیں سب سے پہلے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ تعالی نے خود لیا لیکن حدیث کی حفاظت کا نہ ہی ذمہ اللہ تعالی نے لیا اور نہ ہی دور نبوی میں اس کو تحریر کرنے کا کوئی کام کیا گیا اس کا جواب سید مودودی لکھتا ہے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالی نے تو لیا لیکن اگر ہم طریقہ کار کو دیکھیں تو قرآن بھی سینہ بسینہ آگے منتقل ہوتا رہا ہر دور میلہ کو افاظت قرآن موجود رہے اگر کسی چیز کا تحریری شکل میں ہونا ہی اس کی سچائی کی دلیل ہے تو پھر یہ سوال بھی اٹھایا جا سکتا ہے کہ وہ پہلا نسخہ جو قرآن کا لکھا گیا تھا دور نبوی میں وہ لائے جائے تو ظاہر ہے وہ موجود نہیں ہے تو پھر ہم کیا یہ کہیں کہ قرآن کی حوالے سے بھی شکوک و شبات ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے دوسرا اعتراض یہ اٹھایا جاتا ہے کہ صحیح حدیث بھی موجود ہیں اور موضوع حدیث بھی موجود ہیں تو ہم ان میں فرق کیسے کریں تو سیدی لکھتے ہیں کہ موضوع حدیث کا ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں کے ہاں جو حدیث تھی وہ حجت کی حیثیت رکھتی تھی اسی وجہ سے لوگوں نے جو ہے وہ اپنے فرقوں کو فائدہ مچانے کے لیے اپنی جماعتوں کو اور اپنے اگراج و مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے حدیث کا سہارا لینے کی کوشش کی مہترزین کی جانب سے کہ ایک وحی کافی نہیں تھی یعنی کہ قرآن کافی نہیں تھا سنت کی شکل میں دوسری وحی کا نزول بھی کیا گیا تو یہ دو رنگی کیسی تو صحیح موجودی لکھتے ہیں کہ قرآن میں تو سیرنگی وحی کا ذکر ہے قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ وہ اللہ سے رو برو ملاقات کریں ملاقات یا تو وحی کے ذریعے ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے بتا دیا جاتا ہے یا فرشتے کے ذریعے سے پیغام پچھایا جاتا ہے تو قرآن کا نزول تو تیسری طرح سے ہوا حضرت جبرائی علیہ السلام کے ذریعے تو یہ باقی دو طرح کی وحی یہ کب ہوئی ہماری نزدیک ایک واقعہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو لے کر عمرے کی ٹھانی اور راستے میں سلح حدیبیہ ہوا اور پھر صحابہ کے اذہان میں سوالات پیدا ہوئے اور اس وقت قرآن کے آیات بھی نازل ہوئی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو عمرے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا اس کا ذکر قرآن میں کہاں ہے وہ قرآن کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی آسل صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوتی تھی حدیث کی حفاظت تین طرح سے ہوئی ہے ایک تو لکھ کر بھی اس کی حفاظت ہوئی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے پاس حدیث کا سب سے بڑا زخیرہ موجود تھا لیکن میں حضرت عمر بن العاز کو جو ہے وہ اس سے مستثنہ سمجھتا ہوں کیونکہ وہ حدیث کو لکھتے بھی تھے اور یہی صحابی جب مدینہ میں آف صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے تو آف صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ میں حدیث لکھ سکتا ہوں تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا تھا اسی طرح حضرت علیہ وسلم سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ ان کے پاس بھی آف صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے بتائے ہوئے کچھ ایک عمر تحریری شکل میں موجود تھے عدیث کا زیادہ جو بڑا حصہ ہے وہ عمر کی شکل میں صحابہ اکرام کی زندگی میں شامل تھا صحابہ اکرام جبان اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی دیکھتے تھے جو کچھ بھی سنتے تھے وہ اپنی زندگی میں جو ہے اس کو اپلائے کر لے دے تھے اور اسی طرح پھر وہ جو کام تھے وہ وہاں سے آگے تابین اور تبای تابین اور اسی طرح ہم تک وہ محفوظ شکل میں پہنچے ہیں اور تیسری طرح سے اس طرح کہ حدیث جو ہے حافظے کے ذریعہ منتقل ہوئی ہے ہم جانتے ہیں کہ عرب کا حافظہ کتنا اچھا تھا وہاں کے لوگوں کا کہ وہ اپنا تو اپنا اپنے گھوڑوں کا بھی شجرہ نسب یاد رکھتے تھے تو اس طرح سے جو حدیث کی حفاظت ہے وہ ہوئی اور محفوظ شکل میں ہمارے پاس حدیث پہنچی ہیں مختلف اتبار میں جب بھی حدیث کے حوالے سے شکوک اور شباد ڈالنے کی کوشش کی گئی تو دو طرح کے اعتراضات کیے گئے یا تو حدیث کی صحت پر اعتراض کیا گیا یا یہ کہا گیا کہ حدیث ہے تو ہے ٹھیک ہے لیکن ہمارے لئے یہ حجت نہیں ہے دوسری صدی حجری میں خورج اور موتزلہ کی جانب سے یہ فتنہ اٹھا اور اسی طرح تیرنی صدی حجری میں عراق میں اور برے سگیر میں یہ فتنہ اٹھا اور سید مودودی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ چار بڑے اسباب ہیں کہ جہنوں نے جب بھی یہ فتنہ اٹھا انہوں نے اس کا کلا کما کیا سب سے پہلا سبب وہ یہ لکھتے ہیں کہ محدثین کا زبردست تحقیقی کام محدثین نے اتنا زبردست تحقیقی کام کیا کہ اس کے بعد مسلمانوں میں یہ اتمنان ہو گیا کہ ان تک جتنی بھی حدیث پہنچ رہی ہیں وہ انتہائی محفوظ طریقے سے پہنچ رہی ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ حدیث کے ذریعے سے مختلف علوم نے جنم لیا اسماع و رجال کا علم ناصف اور منسوق کا علم اور اسی طرح جراع و تعدیل کا علم اور ہم یہ جانتے ہیں کہ حدیث کی حفاظت کے سلسے میں ہی جو ہے وہ ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کی جو ہے وہ زندگی اور ان کی روز مرہ کے معاملات اور ان کے حافظہ اور اس حوالے سے معاملات ہمارے پاس موجود ہیں اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں صحابہ اکرام رضوان اللہ رضوان کے بارے میں بھی معلومات موجود ہیں دوسرا سبب سید مہدودو یہ لکھتا ہے کہ قرآن کی تصریحات قرآن واضح انداز میں کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محض نامہ بر کی حیثیت سے نہیں بیجا گیا تھا یہ معترزین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محض ایک پیغام دینے والا بنا کر بیجا گیا تھا کہ ان کو اللہ کی طرف سے قرآن دے دیا گیا اور وہ انہوں نے آگے پہنچا دیا اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی زندگی ہے اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں یا جو کرتے ہیں اس کے اوپر ہمارے لئے عمل کرنا ضرور نہیں ہے لیکن تو قرآن تو کہتا ہے کہ تمہارے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ بہترین نمونہ ہے قابل تقلید ہے اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کرے گا سمجھو اس نے اللہ کی اطاعت کی مطبع یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریح اختیارات بھی دیئے گئے ہیں اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ کہ وہ ان کو معروف کا حکم دیتا ہے اور ان کو منکر سے روکتا ہے اور ان کے لئے پاک چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے اور ناپاک چیزوں کو حرام تو یہ جو لیجسلیٹیف پاورز تھی یہ بھی قرآن ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا ہے اسی طرح قرآن ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ قاضی اور حاکم بنا کر بھیجتا ہے تو یہ جو ایک اعتراض ہے یہ بلکل بیمانی ہے وہ لوگ جو اپنے آپ کو قرآنسٹ کہتے ہیں وہ حقیقت میں قرآن کا بھی صحیح طرح سے مطالعہ نہیں کرتے اور قرآن میں جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ایک حاکم اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قاضی اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا وہ معلم بنا کر بھیجا گیا ہے یہ قرآن میں واضح انداز میں یہ لکھا ہے اسی طرح تیسرا سبب جو اللہ کے رسول اللہ سید مہدودی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ منکرین حدیث کی اپنی جو تعاویلات تھی ان سے یہ بات بلکل واضح ہو رہی تھی کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سے جو ہے وہ الگ کر دیا جائے تو جو دین کی ایک شکل ہمارے پاس آتی ہے وہ بہت بگڑی ہوئی شکل ہوتی ہے یعنی کہ ہم خود سوچیں کہ قرآن کہتا ہے کہ وَاقَامُسْوَلَا کہ نماز قائم کریں تو ہم ہمیں کیسے پتے چلے گا کہ ہم نماز کیسے قائم کریں یہ طریقہ تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے تو اگر ہم ان دونوں کو الگ کر دیں گے تو پھر اختلافات پیدا ہوں گے اور پھر ہر ایک جو ہے وہ اپنی من مانی کرنے کی کوشش کرے گا اور چوتھا سبب جو سید مہدودی لکھتے ہیں وہ یہ کہ امت کا اجتماعی ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہیں لیکن اپنے گلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا کلادہ جو ہے وہ اس کو نکال کر بائے پہنے تو سنت نے بحیثیت مجموعی جو ہے وہ اتحاد پیدا کیا ہے اور اختلافات کو کم کیا ہے